موسیقی ویلکم بیک ٹو گرین کیری گارڈن اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی شاندار اور ڈیفرنٹ ہے روز مرہ روٹین سے ہم نے ہٹ کر آپ لوگوں کے لیے یہ بہت ہی پیاری ویڈیو شوٹ کی ہے ہم آپ کو آج فیکٹری کا وزٹ کرائیں گے جہاں پر بہت سارے گملے بہت سارے پرندے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں آپ اپنے گارڈنوں کو خوبصورت بنانے میں یوز کر سکتے ہیں اور یہاں سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں یہ ہے ایگل اور اس کے ابھی دو تین موڈر رکھے ہوئے ہیں جو کہ ابھی کلر اس پر اوپر کرنے والا ہے بہت زبدس لوک دینے والے جے پرندے ہیں اور اس کے ساتھ ہے یہ ببر شیر شیر آیا شیر آیا اس پر ہم سواری بھی کر سکتے ہیں کمرشل اور اپنے بزنس کے لیے ہم یہاں سے کری سکتے ہیں اس میں بہت پروفٹ ہے تو یہاں پر آپ آئیں فیکٹری کا وزٹ کریں اور اپنے کاربوار کو سٹارٹ کریں دوستو یہ مکمل فنش کی ہوئے ہیں کچھ دو پرندے اس میں یہ گاؤ پیر رکھے ہوئے ہیں یہ سیمٹ کے نہیں بلکہ فائبر میں بنے ہوئے ہیں وزن میں ہلکے ہیں لیکن لائف ٹائپ گرنٹی کے ساتھ ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنی پلانٹر کی طرف جو ہم پرچیز کرنے آئے تھے یہاں پر رکھے ہوئے پلانٹر کافی سائز میں بڑے بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں اس کے اندر تاریں ڈالی ہوئی ہیں اور انڈور آؤڈور اور اپنے موسمی پھولوں والے پلانٹر بھی یہاں سے ہم خرید سکتے ہیں یہ مختلف سائز میں ہے بہت ہی خوبصورت ہے اس کو مزید اچھا بنانے کے لئے کلر کیا جا سکتا ہے یہ سیمٹ کے بنی ہوئے ہیں کافی عرصہ تک ہمارے گارڈن میں یہ رہ سکتے ہیں اس کے ساتھ اتنے زبردست قسم کے یہاں سٹائلش پلانٹر بھی موجود ہیں دل کرتا ہے کہ سب کو ہی پرچیز کر لیں یہ دیکھیں ٹرالی بنی ہوئے اور یہ مجھے سب سے پیارا اور خوبصورت لگ رہا ہے اس میں ہم اپنے پرمانٹ پلانٹ لگا سکتے ہیں پوٹس والے پلانٹ لگا سکتے ہیں سٹوبری لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم بیری اور چیری کے پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں انگور کی بیلے بھی لگا سکتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست پلانٹر ہے اس میں ہم سردیوں کے سیزن میں پالک مولی شلجم اس قسم کی سبزیاں لگا سکتے ہیں یہ پلانٹر مجھے سب سے خوبصورت لگا انڈور جوس کے لئے یہ میں دو پیس پرچیز کروں گا تو اس کے ساتھ نرسری میں اکثر ملنے والے ہمیں ساتھ سو سے ایک ہزار کا پلانٹر یہاں ملے گا صرف تین سو میں اور ڈائی سو میں الحمدللہ ہم گاہر پہنچ چکے ہیں آج کی ٹریبلنگ بہت اچھی رہی یہ ہماری سیٹی سے تقریباً چالیس سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے نزدیک ہی ہے اتنا زیادہ دور نہیں میں نے ماشاءاللہ بیس سے پچیس جو پلانٹر ہیں وہ پرچیز کیے ہیں صرف ایک ہی اپنے ساتھ لیا کیونکہ یہ کافی وزنی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی حساس بھی ہیں کیونکہ یہ سیمٹ کے بنے ہوئے ہیں اور ہم اس کو جو ہے ابھی نئے پلانٹر ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ہمارے گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹوٹ جائیں اور پھر ہمیں پریشانی کرنی پڑے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور اس کی لکھ بھی ہے اس کا جو سائز ہے کافی بڑا ہے ہم اس کے اندر بہت سارے پودوں کو لگا سکتے ہیں پرمنٹ پلانٹ لگا سکتے ہیں تو اس کی انبوکسنگ میں نے آج کی ہے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ جو بھی میں نے پلانٹر پرچیز کیے ہیں وہ تین سے چار دن میں پہنچ جائیں گے تو گھاس پر رکھا ہوا اس کی لکھ اور اچھی ہو جاتی ہے میں نے اپنے گارڈن میں گھاس بھی لگایا ہوا ہے اور اس کی سیٹک انشاءاللہ ہم ایک دو دن میں مکمل کریں گے اس کے اندر بہت ساری سبزیاں ہم لگائیں گے یہ الگ الگ رنگوں میں ہیں اور الگ الگ ڈیزائن میں میں نے پرچیز کیے ہیں دوستو ہوم کچن گارڈن میں ہم سبزیاں لگا کر اپنے گار کی ضروریت کو پورا کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے گملے میں ہم سکتے ہیں چھوٹے 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 چ موسیقی موسیقی